اسلام علیکم بولیز میں خوش آمدید میں ہوں گوہر اشرا اور میں ہوں افشین قریشی ہیڈلائنز آپ نے جانے بولیٹن کا آخاز کریں گے بانی پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف مل گیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ نائب ریفرنس میں درخواست زمانت منصور ہو گئی عدالت نے رہا کرنے کا حکم دے دیا بلکل آپ کو بتائیں کہ اس لائن کے اس لمعباد ہائی کورٹ کے اچھی جسس آمے فاروق اور جسس تارک محمود جہنگیری نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے چودہ مائی کو دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا دالت نے دس لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت منصور کی تھی جبکہ بانی پی ٹی آئی کی ساتھ پر اور عدد کے اس میں تحل سزا موتل نہیں ہوئی ہے اسی وجہ سے وہ فلحال جیل میں رہیں گے بار بار انٹیلیجنس داروں کا نام لیا جا رہا ہے اب پگڑی اچھا لی تو پگڑی کی فوٹبال بنائیں گے اور ڈبل پگڑی اچھا لیں گے اسلام آباد میں سینیٹر فیصل وافڈا کی پریس کانفرنس کہا آئین و قانون میں کہاں لکھا ہے کہ جنہوں نے قربانی دی ان کا تمسکر اڑایا جائے اداروں کی دخل اندازی کے ثبوت ہیں تو پیش کریں ججز کو الزامات سے دور ہونا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھے پندرہ دن ہو گئے لیکن جواب نہیں آیا کوئی کاغذ اور ثبوت نہیں آ رہا جس کی وجہ سے لوگوں میں شک پیدا ہو رہا ہوں پاکستان میں کوئی پگڑی اچھا لے گا تو پگڑی کا فوٹبال ہم ان کی پگڑیوں کا فوٹبال بنائیں گے بار بار انٹیلیجنس داروں کا نام لیا جا رہا ہے تو بھائی شوایط ہے نا بھائی شوایط نہیں ہے تو اس کو کلیریفائی کریں تاکہ یہ منطقی انجاب تک آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوئے سب کہ جنہوں نے قربانیاں دی ان کا تمسکر اڑائے جائے ہمارے اداروں کو نشانہ بنانا جو چاروں طرف سے ہو رہا ہے تو سیاست دان دیئے بند کریں لیکن اگر شوایط نہیں ہے جیسے اس خط کا جواب مجھے نہیں مل پا رہا ٹی سی ایس سے بھی نہیں مل پا رہا ہر چیز کا جواب مل پا رہا ہے اس کا نہیں مل پا رہا تو وہ جو ریکارڈ ہے اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس کے تحت بلیم لیس ہونا چاہیے اس کے تحت وہ ریکارڈ ہمارے پا پیش ہونا بہت اب ضروری ہے کل کی پریس کانفرنس کا دھورا حصہ مکمل کیا گیا ساری دنیا جانتی ہے کہ کس نے شخص کو سینیٹر بن بایا دانما پی ٹی آئر نئی مہندر پنچوتہ فیصل باوڈا پر برس پڑے کہا کہ موزر ججز کو دھمکیاں دی گئیں جیسے باور ستار کو کہا گیا کہ پیچھے ہٹ جائے سیفر توشہ خان اور الکادر ٹرس کیس کو نہیں سنا گیا اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر گھر چلے جائے کل والی پریس کانفرنس تھی اس کا بقیہ حصہ جو اس نے آ کر بیان کیا ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ کدر سے نام اس کا ہے جنہوں نے اس کو سینیٹر بنایا ہے انہوں نے جسٹس بابر ستار کو یہ کہا کہ آپ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں ہمارا آئینے پاکستان یہ کہتا ہے کہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہیں آج سائفر کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سامات تھی وہ دونوں ساماتیں ملتوی کر دی گئیں عدد کیس میں وکیل بھا گیا القادر ٹرس کیس میں سیکیورٹی بانا کر کے سامات ملتوی کر دی کیونکہ جب آپ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں عدلیہ کے کسی عودے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں عدالت کے آپ جج ہیں اور اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر میرا خیال میں آپ کو گھر چلے جانا چاہیے جس کا دل چاہتا ہے اسٹابلشمنٹ اور افواج کو سیاست میں گھسیٹنا شروع کر دیتا ہے کوئی اسٹابلشمنٹ کے خلاف بات کرے تو اس کے اساسے اسی وقت چیک کرے چاہیے گورنڈر سندھ کامران ٹیسوری کی پریس کانفرنس کہا موڈ بدلا ہوا بدلی اور فیصلے بدل گئے لادلوں کے فیصلے گھنٹوں میں آ رہے ہیں فیصلے آئین و قانون کے مطابق آنے چاہیے جس طرح فیصلے آ رہے ہیں اسے قوم پریشان ہیں اسٹابلشمنٹ کے خلاف افواج پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب جب اس ملک میں اسٹابلشمنٹ کے خلاف کوئی بھی شخص بات کرے تو اس کے اساسے فوری طور پر چیک کر لینے چاہیے یہ کیا کہ موڈ بدلا ہوا بدلی اور فیصلے بدل گئے عوام کئی کئی سالوں فیصلوں کا انتظار کر رہی ہو اور کچھ لوگوں کے فیصلے گھنٹوں میں آ جائے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے آج ایک فیصلہ عدلیہ کی طرف سے آیا قوم پریشان ہے یہ وہ فیصلے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عالی عدلیہ کو ان پر غور و فکر کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہیں ایسے فیصلے تو نہیں ہو رہے جنہیں پھر دس سال بعد ریویو کرنا پڑے اور خود عالی عدلیہ ہی اس کے خلاف فیصلہ دے رہی ہو مولانا فضل الرحمن نے حکومت سے صیفہ دے کا دوبارہ الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے فریس کانفرنس میں کہا کہ جمہوریت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ملازم ملازم ہی حاکم بن جائیں حکومت دھانلی سے بنائی گئی ہے حکمران بے اختیار ہے ڈیلیور نہیں کر سکیں گے یہ لوگ سے فوہ دین جوئی کر رہے ہیں ہم سرنگر لینے نکلے تھے لیکن مظافرہ بات بھی ہاتھ سے نکل گیا بولے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں جو ہمارے مطالبے ہیں کہ اسرنو الیکشن ہوں حکومت مصطافی ہو جائے اور فوج الیکشن سے دور رہے کیا ہم ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے رضا مندی کے بغیر کوئی تحریک نہیں چلا سکتا کیا ہمارا ہر الیکشن ان کی مرضی سے ہوگا کیا ہمارے ہر الیکشن کا نتیجہ ان کی مرضی سے ہوگا اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے آئینی اداروں کو باردست ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ملازم بھی ہو اور وہ حاکم بھی ہو ایک سرکاری محکمہ وہ ہمارا حاکم ہو اور ہم جو آئین میں حکمران کہلاتے ہیں پارلیمنٹ جو حکمران کہلاتی ہے وہ ماتح ادارے کے شکل اختیار کر لے یہ چیز کسی قیمت پر ہمیں قابل قبول نہیں ہے نکلے تھے ہم سرنگر کو لینے کیلئے ہاتھ سے جارہ مزفر آباد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دس بارہ تیرہ سال ہم ایک دوسرے کے بڑے منتے مقابل رہے ہیں تو ہم سیاسی لوگ ہیں مزاکرات سے بھی انکار نہیں کریں گے اور مزاکرات کے لئے اگر ماحول بنتا ہے تو اس کی بھی احساس فضائی کریں گے پیپرس پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے پس یہ ہے کہ حکومت ہی بینچوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور اگر کبھی تکلیف ان کو محسوس ہوئی تو پھر ان کی مرضی ہے تکلیف دور کرے یا تکلیف میں اضافہ کرے نو مائی حکومت اور فوجی قیادت کے خلاف ناکام بخاوت تھی رو رہا ہے کہ مجھے نکالو رونا دھونا بند کرنا پڑے گا بلاول بھوٹو کی قومی اسمبلی میں گھنکرچ کہا ایک رات کی جیل میں ان کے لیڈر نے گھبرا کر اعلانیں جنگ کر دیا اپنا اسکری ونگ خود سے دور کرنا ہوگا یہ لوگ نو مائی کی دہشت گردی پر معافی نہیں مانگتے تو بھگتنا پڑے گا کہا پی ٹی آئے جانتی ہے اسے کس کے پاؤں پکڑنے ہیں اس لئے وہ ہم سے مذاکرات نہیں چاہتی نہ صرف حکومت وقت کے خلاف مگر فوجی قیادت کے خلاف ایک گو اٹیمٹ تھا اور ناکام رہا ان کا لیڈر رو رہا ہے مجھے نکالو 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 یہ لیڈر کا رونا دھونا بند کرنا ہے ان کا سو کال لیڈر ایک رات جیل سے اتنا گھبرا گیا اتنا گھبرا گیا جنانتی کہ اس نے اعلانیں جنگ کر دی ان کو کرنا یہ چاہیے کہ جو ان کا ملٹنک ونگ ہے ان کو دور ہونا چاہیے اگر یہ مین آئند کا معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ان کا رونا دھونا جاری رہے گا ان کو بگت نہ پڑے گا بطور ان کے جدو جہد کر رہے ہیں آئین کی بالدستی کے لیے قائد ایس بی اقتلاف لیکچر دی رہا تھا آئین پہ اور آئین کا بالدستی پہ کہ سیاست میں مداخلت نہ کرو انہی کو تو وہ پاؤ پکر کے زبردستی مداخلت کروا رہے ہیں جناب اسپیکر اور وہ جانتے ہیں پاؤ پکر نہ پڑے گا فرم سنتالیس کے بینیفیشری نے پارلومنٹ میں خیر پارلومانی الفاظ استعمال کیے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں کرب سسٹم فائدہ پہنچاتا ہے جو ایم ایم پی ٹی آئی بیرس پڑے بلاول بھوٹو کو اسمبلی فلور پر جواب دینے کا اعلان کر دیا بلاول زنداری نے بھی انتہائی خیر پارلومانی الفاظ استعمال کیے آج اس نے پارلومان کے اپوزیشن ارکان کو خلط الفاظ سے نواز آئے جو الفاظ بلاول نے استعمال کی ہیں ہم ان کی شدید مضمت کرتے ہیں وہ لوگ جو اس کرب سسٹم کے بینیفیشری ہم کی کوشش ہے کہ اجتہاد دلائے جائے اسمبلی کی کاربائی نہ چلنے دیا جائے ہم انشاءاللہ بلاول کو اسمبلی کی فلور پر جواب دیں گے وزیراللہ خیبر پختونخواہ نے وابڈا کے دفتر کا انتظام سبھالنے کی وارننگ دے دی کہا آج رات تک لوڈ شیڈنگ کم نہ ہوئی تو کل پیسکو کا انتظام سبھالوں گا وفاقی حکومت کو کئی بار کہا کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کریں لیکن آپ کو شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی پیسکو چیف اگر کیپی میں رہے گا تو میرے شیڈیول کے مطابق چلے گا جو ظلمانہ لوڈ شیڈنگ آپ نے پختونخواہ میں شروع کی ہوئی ہے ہتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم بیٹھ کے بسلے کا حل لکھالے لیکن آپ میرے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی شرافت کی زبان میں بات کریں تو آپ کو سوزی کمزوری سبھالیں شروع کرتے ہیں نام کمزور ہیں جہاں پر بائیس سے بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے اگر وہاں پہنے سے شیڈ گھنٹے کا ریلیف نہ ملا آئے رات تک شیڈ نہ جاری ہوا اور جہاں سونہ گھنٹے ہیں وہاں بارہ گھنٹے نہ ہوا کہ کل میں پیسکو چیف کے آفیس خود جاؤں گا اور پھر میں خود بیٹھ کے وہاں سے شیڈ بناوں گا اور پھر اگر پیسکو چیف مجھ سے یہاں پہ رہے گا کیپی میں تو وہ پھر میرے شیڈنگ کے مطابق چلے گا گورنر وزیرالہ کی جنگ خیور پختنخواہ ہاؤس اسلام آباد تک پہنچ گئی گورنر فیصل کریم کنڈی کے خیور پختنخواہ ہاؤس داخلے پر پابندی آگ کر دی گئی وزیرالہ علیہ مینگنڈا پر نے گورنر فیصل کریم کنڈی سے کیپی ہاؤس میں این ایک سی خالی کرا لی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں گورنر کی این ایک سی کو بند کرنا خیر قانونی ہے گورنر ہاؤس میں کسی وزیرالہ کی آمد پر پابندی نہیں لگاؤں گا مولکم بھائی حبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے پاک چین دوستی علاقائی اور عالمی ام کے لیے ناگزیر ہے نائب وزیر آزم اسحاکٹار کی چینی وزیر خارجہ کے ہمراہ مشترکہ نیوز کونفرنس کہا ہم پاکستانی وقت کی بہترین مہمان نوازی پر شکریہ آدھا کرتے ہیں سی پیک نے پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے موسیقی 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 پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نئے بیل آؤٹ پیکچ کے لیے مزاکرات جاری پاکستان نے آئی ایم ایف کو ایس آئی ایف سی کے آپریشنز میں شفافیت کی یقین دہانی کرا دی ذرائع کے مطابق سرمایہ کاری پبلک انویسمنٹ مینجمنٹ فریم ورک کے تحت کی جائے گی آئی ایم ایف کو سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ کی آپریشنل کپیسٹی بہتر بنانے کی یقین دہانی بھی کرا دی گئی پاکستان کا فتح ٹو گائیڈڈ راکٹ سیسٹم کا کامیاب تجربہ موسر نیوگیشن سیسٹم کا تحال فتح ٹو کامیابی سے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے آئی ایس وی آئی کے مطابق تجربے کے دوران مختلف ڈریل اور تقنیقی امور کا مشاہدہ کیا گیا فتح ٹو گائیڈڈ راکٹ سیسٹم چار سو کلمٹر تک رینج کا حامل ہے مزفرگر میں نوالوں ملزمہ نے صحافی کی جان لے لی پولیس کے مطابق مقامی صحافی اشفاق احمد سیال کو تھرمل بائی پاس پر دوران سفر روکا اور گولیاں برسا دیں صحافی اشفاق احمد سیال کو تشبیش ناکھالت میں ڈی ایچ کیو اسپیتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تابنہ لاتے ہوئے جان بحق ہو گئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صحافی کے قتل کا نوٹس لے لیا جبکہ آئی جی پنجاب کو ہدایت کی کہ اشفاق احمد کے قتل میں ملوث افراد کو قانون کے گرفت میں لائے جائے اسرائیلی بر بریت کا ذکر کریں آپ کو بتائیں کہ غزہ پر اسرائیلی جہریت کو دو سو بائیس دن گزر گئے سہونی فوج کے حملوں میں مزید بیاسی افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہے غزہ سے در بردر فلسطینی گھروں میں واپس نہ آئے اس لیے اسرائیلی فوج نے غزہ میں بھی حملے پڑھا دیئے ہیں جبکہ رفع میں قابض اسرائیلی فوج کے حملے مسلسل جاری ہیں رفع اور جبالی اکیم کے علاقوں میں اس لیے اسرائیلی فوجر حماس کے جنگ جوہ کے درمیان شدید جھڑ پہ جاری ہیں وزار سے سیحت غزہ کے مطابق ساتھ اکتوبر سے جاری جنگ میں اب تک پینترس ہزار سے زائد افراد شہید اور اٹھتر ہزار سے زائد افراد زخمی ہو چکے سلواکیا کے وزیر آزم پر قاتلانہ حملہ پیٹ میں گولیاں لگنے سے شدید زخمی انسٹھ سال کے رابرٹ فیکو کو چار گولیاں لگیں جنہیں سرجری کے لیے فوری طور پر اسپتال متقل کر دیا گیا بینو لقوہ میں خبر اصائدارے کے مطابق فیکو کو جب اسپتال لے جا رہا تھا تو وہ ہوش میں تھے فائرنگ کا واقعہ جب پیش آیا تو فیکو اپنے حامیوں سے ملاقات کر رہے تھے پولیس جائے وقعوں سے ایک شخص کو اس حملے کے الزام محراست میں لے لیا ہے کھل کے میدان سے خبر شامل کریں آپ کو بتاں کہ پاکستان ٹیم کی انگلینڈ سے چارنگ میچز کی ٹی ٹوئنٹی سیریز شیڈیول ہے جس کا پہلا میچ بائیس مائی کو کھیلا جائے گا دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا آخری مارکہ تیس مائی کو ہوگا جبکہ انگلینڈ کے خلاف میچز کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کو ورل کپ کے بوم اپ میچز سے محرومی کا سامنا ہو سکتا ہے ذرا کی مطابق میگا ایونٹ کی تیادیوں کے لیے ہونے والے میچز پچیس اور چھبیس مائی کو شیڈیول کیے جانے کا امکان ہے تیس مائی کو انگلینڈ سے ختم ہونے والی سیریز کے باعث گرین شرٹ بوم اپ میچز کی سہولیات سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے موسم کا احوال شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں شدید گرمی کا راج ہے کراچی میں دن بھر سروع جاگ پر ساتا رہا لو کے تھپیڑوں نے حلکان کیے رکھا شہری بلبلا اٹھے گرمی کا زور آئندہ دس روز تک برقرار رہے گا محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا اندرون سندھ بھی سورج کے کڑے تیور دادو 49 ڈگری سینٹی گریٹ کے ساتھ ملک کا گرم ترین مقام رہا مئی جون کے بہینوں میں سندھ اور پنجاب میں ہیٹ پیف کی پیش کوئی عمر کوٹ، تھر پارکر، ٹنڈولا یار، سانگھر، بہاولپور اور رحیم یار خان متاثر ہوں گے انڈی ایم ایک الرڈ جاری آئندہ 24 گھنٹوں میں دوران کوئٹہ، خاران، قلات، مستونگ، زیارت، پشین میں چند مقامات پر تیز ہماوں گر اچھما کے ساتھ بارش کا امکان اور ابھی جانی سابق بھارتی کرکٹر سیچن تندلکہ کے سیکیورٹی گارڈ نے گولی مار کر خودکشی کر لی بھارتی میڈیا کے مطابع خودکشی کا باقیہ مہراشتر کے جل گاؤں میں پیش آیا ہے جہاں پر تاتلات پر گئے 49 سالہ کولیس اہلکار نے سرویس ریوالور سے کنپٹی پر گولی مار کر اپنی جان لے لی امریکی وزیرہ خارجو انٹونی بلنکن کا نیا انداز گلوکاری کے جہور دکھائے دورہ یوکرین کے دوران نائٹ کلب میں گٹار بجایا بینڈ کے ساتھ گانا بھی گایا یوکرینی فوج اور شہریوں سے ایک جہتی کا اظہار گیا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا نیرسو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہے مزید خبروں اور اپجیٹس کے لئے آوازیت کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بولیونز ڈاٹ کام دیکھتے رہیے بولیونز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے